ٹک ٹاکر سے ایم این اے کیسے بنی سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے ستیفے کی حقیقت کیا شدید منقید اور دباؤ کے بعد مریم اکرام خود سب کو جواب دینے میدان میں آگئی مریم اکرام نے کہا ہے کہ ان کا ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں وہ صحافوں سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پریٹ فارمز پر اپنی ویڈیو سے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھی اور کرتی ہیں دوہزار سترہ میں ایک سوشل میڈیا چینل پر بطور صحافی مختلف ایونٹس بھی گور کرتی رہی ہیں نو مائی کو ہونے والے واقعات کی ریپورٹنگ بھی اپنے چینل پر کی انصاف ڈیجیٹل سوشل میڈیا پریٹ فارم پر نو مائی سے قبل سرم جاوید پی ٹی آئی کو جبکہ مریم اکرام نون لیگ کو سپورٹ کرتی رہی ہیں ماریم اکرام نے بتایا کہ مخصوص نشست پر ایم اے نے بننے کے لیے ان کی کسی نے سفارش نہیں کی بلکہ وہ میرٹ پر ایم اے نے بنی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تو مجھے کہا گیا کہ آپ بھی اپلائے کر سکتی ہیں میں نے نون لیگ پریٹ فارم پر اپلائے کیا اور اللہ نے مجھے ایم اے نے بنا دیا نون لیگ کو جو لسٹ میں بہتر لگا ہوگا اس کو ہی ایم اے نے بنایا ہے اب کسی نے اپلائے ہی نہیں کیا تو اس میں میرا کیا خصور ہے تنقید ضرور کریں لیکن تعمیری تنقید ہونی چاہیے جس سے دوسروں کی اصلاح ہو انہوں نے بتایا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جاتا ہے میری ایک تصویر ہے جس میں میں نے پی ٹی آئی کی ٹوپی اور جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور پیچھے شیلنگ ہو رہی ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت رپورٹنگ کر رہی تھی اور میں نے یہ ٹوپی اور جھنڈا شیلٹر کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ مجھ پر نہ چڑھ دوڑیں میں نے نون لیگ کو سپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلی کرنا شروع کیا ہے لگتا ہے اسی کا مجھے صلاح ملا ہے